اللہ عشرف الانبیاء والمرسلین سیدن الممجد بشیرن المسدد نزیدن المعید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابه المحقم و خطابه المتقم و قوله احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم سن جعلناك على شریعت من الامر فاتبیحا لَا تَتَّبِعَوَا أَلَّذِينَ عَلَىٰ يَعْلَمُونَ سَلَوَا فِيكُونَ حضراتِ قِرَامَةً یہ سفر کے مہینے کا آغاز ہے اور پہلی سفر سے لے کر دس سفر تک قائم ہونے والی مجالس کا یہ پہلا سلسلہ ہے آپ چونکہ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر اور اب تک اور آپ سے لے کر آٹھ حلیل اول تک مسلسل اور مستقل عزداری میں مجھول ہیں اور علماء کی آمد بھی آپ کے یہاں جاری اور ساری ہے کوئی ہفتہ کوئی بھی کیسا نہیں ہے جب ایک مجلس واقعہ نہ ہو حالانکہ یہ ممکن ہے کہ دو یا تین یا چار مہین سے ہو جائے بارانا آپ کی قدیم ترین بستی اور عزداری کا وہ پرانا مزاج جو آپ کے اندر موجود ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ چھین سکتی ہے اور نہ ختم کر سکتی ہے لیکن ہونے والی عزداری میں میں نے یہ چاہا ہے کہ میں اپنے ابتدائی دور میں ان افراد کیلئے جو مجلس میں آتے ہیں مجلس سنتے ہیں کوئی ایسی شک تلاش کر سکوں کوئی ایسی بات تلاش کر سکوں جو کتنے دن کے بعد بھی مجلس میں آنے کے لیے ان کی روحانی مسرد کا سبب بن سکے یہ اس لیے بھی ضروری ہو چکا ہے کہ آج کل جو عزداری کا دور ہے یا جو عزداری ہمارے اور آپ کے درمیان ہے اس میں کچھ اس طرح مداخلت اور باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر ہمارے بچی کے ذہن میں یہ کلیر نہیں ہوا کہ عزداری کی حقیقت کیا ہے تو وہ کل ایک بہت بڑے خطرے سے جو چاند ہو سکتا ہے اور بہت بڑی پریشانی میں مقتلع ہو سکتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ ہم کا رہے ہیں وہ سوچ کر سمجھ کر اس کو اس طرح انجام دیں جس کے لیے اس عزداری کا قیام ہے میں اس شرط کے ساتھ کسی بھی بات کو شروع کرتا ہوں کہ اگر وہ ایک آدمی تک بات پہنچ رہی ہے اور قابل قبول ہے تو اس بات کو قبول بھی کرنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے اور اگر وہ قابل قبول نہیں ہیں تو یہ مجلس ہے مجلس میں اور میسیج میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ مولانا نے مجلس کو میسیج سے ملا دیا اگر آپ میسیج کو موبائل تک دیکھتے رہیں گے تو یقیناً مجلس کا میسیج سے کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن اگر میسیج کو روح سے جوڑ کر دیکھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو میسیج سے خالی ہو اور دنیا کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں میسیج نہ پایا جاتا ہو متوجہ رہیے اب اگر یقیناً میسیج کی بات ہے تو یہ قانون میسیج کے آگے رکھا ہوا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے دیلیٹ کرنا دیلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے فائدے کی ہیں تو آپ سے اکیٹے ہیں اور اگر وہ باتیں اس قابل ہی نہیں ہیں وہ میسیج آپ سے متعلق ہے ہی نہیں تو آپ اسے ڈیلیٹ کر دیجئے یہی خانون مجلس کا بھی ہے اگر مجلس سے وہ بات جو آپ کی تعمیر کا سبب بن رہی ہے اسے قبول کرنیجئے اور اگر تعمیر کا سبب نہیں بن رہی ہے تو ڈیلیٹ کر دیجئے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بھاؤ نگر کے مجلس سے واقف نہیں ہوں لہٰذا وہ جمعہ جو بھاؤ نگر کے مجلس میں حرکت پیدا کر سکتا ہے وہ سامنے آ رہا ہے سوال یہ ہے کہ مجلسیں سنانے کے لیے ہو رہی ہیں منوانے کے لیے نہیں ہو رہی ہیں ایک سروات پڑھ گئے محمد وآلہ بات سامنے آ گئے یہ باتیں میں ابتدہ ہی میں کہہ دے رہا ہوں تاکہ انتہا تک مجھے ان باتوں کو روز کہنے کی ضرورت نہ ہو وہ ساری باتیں بھی میں کروں گا جو عزاداری سے متعلق ہونی چاہیے ان سے آنکھیں موڑ کر جینا یہ بھی کسی عزادار کا اصول نہیں ہو سکتا جب ہم مجلسیں کر رہے ہیں تو مجلسوں کے بارے میں جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں یا جتنی بھی باتیں سامنے ہیں ہمیں ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے ان سے آنکھیں چرانا نہیں چاہیے اگر ہم عزادار ہیں تو سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہنا چاہیے کہ ہم عزادار ہیں اصول کے پکے ہو کر عزاداری کرنے کا جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں مزہ نہیں اب اگر یدینی طور پر یہ پہلے مہردان سے سلسلہ شروع ہوا چار بھی ہو سکتی ہیں پانچ بھی ہو سکتی ہیں اور یہ آٹھ ربیل اکھر تک عزاداری کے نام پر یہ سلسلہ جائے گا بار بار آپ کو آواز دی جائے گی بار بار مہردان بھی بلائے جائیں گے اور بار بار آپ کے سامنے مجلسیں آئیں گی تو میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ مجلسوں میں آ رہے ہو تو یہ صرف اعلان کا دباؤ نہ ہو یہ صرف مولویوں کی کھنکھنا ہٹ نہ ہو یہ صرف عزاداری کا زمانہ نہ ہو بلکہ آپ کی خود کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ سب ہے کیا متوجہ ہیں آپ کی خود کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ سب ہے کیا جب آپ اپنے گھر سے چلو اور امام بارے تک آؤ تو آپ کی اپنی دنیا عزاداری کے ساتھ ساتھ یہاں آنی چاہیے نہ کسی کا دباؤ آپ کو لائے نہ کسی مولوی کا بیان آپ کو لائے نہ کسی کا رسم و رواج آپ کو لائے نہ کوئی زمانہ آپ کو لے کر آئے آپ کو جو طاقت یہاں تک لے کر آ رہی ہے اس طاقت کو اتنا اہم ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے کوئی نہیں آنا چاہیے ہم عوام کے رشتے سے جو کر نہیں آئے ہیں امام کے رشتے سے جو کر آ رہے ہیں امام کے رشتے سے جو کر آ رہے ہیں لہٰذا میں اپنے بچے سے اپیر کروں گا اور اپنے چھوٹے بھائی سے اپنے بزرگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میرا بیان اس قابل نہیں ہے کہ وہ بزرگوں کی دنیا میں کسی اضافے کا سبب بن سکے البتہ میرا بیان اس خابل ہے کہ بچوں کے لیے شمع راہ بن سکے چراغ حج بن سکے اس لیے کہ وہ بچے جو ابھی مجلس میں آ رہے ہیں یا مجلس کا مستقبل بڑھ رہے ہیں یا قوم کی لگان ان کے ہاتھوں میں آنے والی ہیں یا قوم کی علم بداری کا کام وہ کرنے والے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان ساری باتوں کو ضرورت کے تحت یہاں سے سمجھیں اور جائیں ایک رشتہ بیان سے ہٹ کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایک رشتہ ایک فکر ایک ذہن ایک دماغ ہمارے اندر ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچ کر چلیں کہ ازاداری کا ہم سے رشتہ کیا ہے اگر ہم نے یہ نہیں سوچا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا آنا بھی کہیں نہ کہیں قوی نہ ہو میں اس چیز کو شروع کر رہا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی شرکت کتنی ہو چکی سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں جو آتی ہے دیکھیں یہ باتیں روز نہیں آئیں گی جو آ رہی سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم مجلس جا رہے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ مجلس جانے سے پہلے سوچو کہ کیا لینے جا رہے ہو کیا دینے جا رہے ہو اگر آپ متوجہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیان آگے بڑھے تو یقیناً اس کو بڑھنا چاہیے متوجہ رہیے گا جب ایک آدمی مارکیٹ میں ہی جاتا بغیر سوچے کہ میں کیا لینے جا رہا ہوں کیا دینے جا رہا ہوں تو مجلس کیوں آیا ہے بغیر سوچے متوجہ ہو چکے آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم مجلس جا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا لینے جا رہے ہیں کیا دینے جا رہے ہیں اور اگر بے سوچے سمجھے مجلس میں آگئے ہیں تو معاف کیجے گا بے اقلی کے نظام کو مجلس نہیں کہتے ہیں انسوچی اسکیم کو مجلس نہیں کہتے ہیں بے سوچے سمجھے نظام کو ازاداری نہیں کہتے ہیں اب لفظ میرا پڑھ رہا ہے اور دل میرا طرف رہا ہے کہ وہ اصلی معانی میں پہنچ جائے متوجہ رہیے گا علی کی محبت لوگوں کو دیوانہ بنانے نہیں آئی ہے دانہ بنانے آئی ہے علی کی محبت لوگوں کو راستوں سے ہٹانے نہیں آئی ہے سراتِ مستقیم پر لگانے آئی ہے علی کی محبت دنیا کو برباد کرنے نہیں آئی ہے علی کی محبت دنیا کو آباد کرنے آئی ہے اگر یہ باتیں سچی ہیں جو میں آپ کی خدمتِ آلیہ میں حاصل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بچہ جو بھر سے چلا ہے اسے یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ مجلس میں جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے کیا لینے جا رہا ہے کیا دینے جا رہا ہے اب تک کیا لیا ہے اب تک کیا لیا ہے اور اگر یوں ہی چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں فائدہ جب حاصل ہوگا جب میرا بچہ سوچ سمجھ کر قدم رکھے گا اور جس دن سوچ سمجھ کر قدم رکھنے لگے گا اس کی گرہ قدر عبادت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا میں یہاں ایک مثال دے دوں اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کر حضرت فرماتے ہیں پہلے امام پہلے امام فرماتے ہیں کہ انسان کی غفلت کی ایک ہزار سال کی عبادت اور سوچی سمجھی ہوئی دو رکعت نماز برابر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جسے بے سوچے سمجھے نظام کے تحت دیا جا سکے اگر عبادت ہونی چاہیے تو سوچ کر ہونی چاہیے سمجھ کر ہونی چاہیے عقل پہ پرک کر ہونی چاہیے بے فکری اور بے عقلی نظام پر عبادت نہیں ہونی چاہیے بات آگے پڑھ رہی ہے لیکن ایسے آگے نہیں پڑھ رہی ہے کہ میں آپ سے یہ بھی حقیل نہیں کروں گا کہ آپ سلوات نہ پڑھیں محمد وعالی تو سرکار میں جو عرض کر رہا تھا وہ اتنی سی بات ہے کہ جب بچہ گھر سے چلا جب بندہ گھر سے چلا مجلس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک قیمتی وقت ہے اس کا جو وہ مجلس تک لے کے آیا ہے اگر قیمتی وقت کو لے کے آیا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا لینے جا رہا ہے کیا دینے جا رہا ہے مجلس پوری ہو چکی تمہیر پوری ہو چکی یہاں سے صرف مجلسی جملے آپ کے سامنے ہیں اگر آپ یہ سوچ کر آجے ہو کہ کچھ دو گے مجلس کو تو یہ آپ کی غلطی ہے اس لیے کہ آپ کسی کنجوس کے دربار میں نہیں جا رہے ہو آپ کسی کنجوس کے دربار میں نہیں جا رہے ہو آپ کسی سخی کے دربار میں جا رہے ہو یہ آپ کا فہم ہے اور فہم غلط ہے کہ آپ حسین کے دربار میں کچھ دے سکو گے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ لینے جا رہے ہو لینے بی بھی تمہیں تے کرنا پڑے گا کہ کیا لینے جا رہے ہو اس لیے کہ حسین لینے والے کو دیکھتا ہے اپنی عطا کو نہیں دیکھتا کیا جملہ تھا کیا جملہ تھا جسے رائے گا نہیں جانا چاہیے تھا عطا کو دیکھتا ہے ہاں اتنا ضرور ہے تم مانگتے مانگتے تھک جاؤگے وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا دیکھیں میں نے جان پوچھ کر ترجمہ کیا ہے والنہ اردو زبان کا ذاکر ہوں اگر اردو زبان کا ذاکر ہوں تو میں اس جملے کو حسین لفظوں میں بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ کے دستِ تنق میں کمزوری آئے گی حسین کے دستِ سخاوت میں کمزوری نہیں آئے گی حسین کے دستِ سخاوت میں کوئی کمزوری نہیں آسکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تہہ کرنا پڑے گا کہ آپ مانگنے کیا آئے گا بلکہ میں لفظیں بدل رہا ہوں یہ مت دیکھنا کہ وہ دے کیا سکتا ہے یہ دیکھنا کہ تم لے کیا سکتے ہو میں ان لفظوں کو بار بار بدل اس لیے رہا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت تمہیں ہے تم دیکھو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی ہے ہی نہیں تمہیں شرافت چاہیے مانگو تمہیں تحارت چاہیے مانگو اس لیے کہ وہ نجاستوں کے قبیلے کا آدمی نہیں ہے آئے تفیر کا بیٹا ہے ربینے محمد و آدم محمد تمہیں کیا چاہیے تمہیں کیا چاہیے گردار چاہیے مانگو اس لیے کہ وہ صاحبِ گردار کا بیٹا پہادری چاہیے مانگو اس لیے کہ وہ لا فتح کے مصداب کا بیٹا ہے متوجہ نہیں ہے آپ کو کیا چاہیے فی زمانہ میں اور آگے پڑھوں مانگو دولت چاہیے تو مانگو اس لیے کہ دنیا کے ذہن میں مان لیتا ہے اس کی ٹھوکر میں مان لیتا ہے اس نے جب بھی کبھی مان کو دکھایا ہے ٹھوکر مار کے دکھلایا یادہ اس کی ٹھوکر میں مان لیتا ہے تمہیں کیا چاہیے تم سوچو یہی وجہ ہے کہ اس کے دروازے پہ مانگنے والے مختلف آئے مگر کبھی واپس نہیں بھی کیا جملہ تھا کیا جملہ تھا یقیناً سو مجلسوں کی مجلس تھی اس جملے کے اندر اس کے دروازے پہ مانگنے والے مختلف آئے مگر خالی کوئی نہیں گیا یہاں تک کہ آسمان سے فلشتہ آیا پر لے کے گیا عیسائی قوم سے راہی بایا پسر لے کے گیا مسلمانوں کی قوم سے ہور آیا مقدم لے کے گیا میرا ان تینوں واقعات کو بیان کر دینا اور آپ کا سماحت کر لینا بہت آسان ہے لیکن ان تینوں واقعات پر غور کر لینا بڑا مشکل ہے ذرا سوچئے تو صحیح کہ لینے والوں کے میں نے تین نام لیے دینے والا ہے لیکن لینے والے تین ہیں اتفاقے وقت یہ کہ ان تینوں میں قومی رشتہ ہے ہی نہیں ایک قوم کے نہیں ہے تینوں الگ الگ قوم کے ہیں بلکہ ایک قوم کی بات چھوڑو تینوں ایک جگہ کے بھی نہیں ہیں ایک جگہ کو بھی چھوڑو ایک زمین کا رہنے والا ہے ایک آسمان کا رہنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کو دیتا ہے وہ آر ہے جو سب کو دیتا ہے وہ آر ہے جو سب کو دے وہ آر ہے لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب امام حسین علیہ السلام کے ہاں جا رہے ہیں تو ہم کیوں جا رہے ہیں تو یہاں دینے کی بات نہ کرنا یہاں لینے کی بات کرنا آؤ راہی پسر ہم دیں گے چلے آؤ ہر مقدر ہم دیں گے آجاؤ فطرس پر ہم دیں گے میں ان تینوں واقعات پر تفسرہ کرنا نہیں چاہتا ہوں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی عطا محدود ہے ہی نہیں وہ زمین والوں کو بھی لیتا ہے اور آسمان والوں کو بھی لیتا ہے یہ جملہ میرا کمزور تھا اور اس لیے کمزور تھا کہ تاریخ جب سے لکھی گئی ہے جب سے لے کر حسین تک دنیا نے ایک ہی منظر دیکھا تھا حسین نے اس منظر کو بدلا اب تک جتنے بھی لوگ ترقی آفتہ آئے تھے انہوں نے فرشتوں سے کچھ لیا تھا کسی نے فرشتوں کو کچھ دیا نہیں تھا حسین تنہا وہ شخص آیا تھا جو فرشتوں سے لے کم رہا تھا انہیں دے زیادہ رہا تھا سلامت کر دے محمد و آل محمد اب تک کی تاریخ جناب فاطمہ کا واقعہ کہ روٹیا فرشتوں کو دی اس کے علاوہ حسین کے گھر کے علاوہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ فرشتوں کو بھی کسی نے کچھ دیا ہوں توجہ دیجئے جتنے بھی لوگ اب تک بڑے بنے تھے وہ فرشتوں سے لے کر بنے بنے تھے عیسیٰ وہ دسترخان میں گیا عیسیٰ بڑے سمجھے دے رہا کسی کو منوش سلوہ مل گیا وہ بڑے جناب مریم کو آسمان کا رزق مل گیا پھل مل گئے وہ بڑی تو اب تک وہ بڑا تھا جس نے آسمان سے کچھ لیا اہلِ بیت نے اس تاریخ کو پلت کے کہا کہ اب تک وہ بڑے ہیں جو لیتے رہے اب وہ بڑے ہوں گے جو دیتے رہیں گے اللہ ہوئے پر خیف میری مراد یہ بھی نہیں تھی میں ادھر کو نکل جاؤں گا تو بہت آگے چلا جانبا میں اپنے بچے سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم مجلس میں آئے ہو تو تمہیں یہ تحق کرنا ہوگا کہ تمہارے دست طلب میں کتنی گنجائش ہیں حسین کے دست سخاوت پر لبے اعتراض اٹھانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے تم اپنی طلب دیکھو کہ تمہیں چاہیے کیا جو تمہیں چاہیے وہ مانگو حسین سے اور حسین دینے کے لیے تیار ہیں اب تم مجلس میں آگئے اور مجلس میں آنے کے بعد میں اب یہ سوچ رہے ہو کہ ہم مجلس میں کیوں آئے ہیں عزیزو میرا بچہ یہ بھی سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا کہ یہ ذاکرین کا اپنا طریقہ ہے وہ کبھی اس راستے سے جاتے ہیں کبھی اس راستے سے جاتے ہیں نہیں راستے نہیں ہیں یہ یقینی طور پر حقیقتیں اور میں آج ان حقیقتوں سے آشنا کروں گا چاہے مجھے خود کو روکنا پڑے آپ کو روکنا پڑے یا کسی کو بھی روکنا پڑے جو حقیقتیں اس مجلس سے واقف ہیں عزیزو ایک بات غور سے سنیے پہلی بات یہ تہہ ہے کہ جب آپ گھر سے چلے اور آپ مجلس کے لیے آئے آپ نے یہ تہہ کیا کہ میں کچھ لینے جا رہا ہوں تو میں ہاتھ جوہ تر اپنی قوم کے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں ملا کیا ہے اگر اس ملنے کو تم گنا سکو تو مجھے گنا ہو اور اگر نہیں گنا سک رہے ہو تو کوشش کرو کہ ڈھونڈو تلاش کرو کہ ہمیں اب تک عزاداری نے دیا کیا اگر یہ تلاش نہیں کر سکے تو کلاس بھی نہیں ہوگی کلاس تو جب ہی پیدا ہوگی جب تلاش کر لیا کہ پچاس سال کی عزاداری نے کیا دیا دس سال کی عزاداری نے کیا دیا پانچ سال کی عزاداری نے کیا دیا اگر تے بھی نہ کر سکے تو آنے جانے سے فائدہ بھی کیا رہا آنے جانے کا فائدہ بھی کیا رہا اب آپ کہو گے کہ مولانا کوئی ایسی بات تو بتائیے کہ جس سے پتا چلتا ہو کہ ہاں کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں میں اگر فائدے گنا آنے جاؤں تو انگنت ہیں لیکن اس میں سے کچھ ضرور گنا ہوا کچھ ضرور گنا ہوا تاکہ آپ کی حیرت نہ رہے اور کل کے لیے آپ مجھے ٹینشن نہ دے دے کہ یہ کیا پڑ گئے میں کل کی ٹینشن نہیں چاہتا اس لیے میں انہوں کو کھول رہا ہوں پہلی چیز جو آپ گھر سے یہاں تک آئے آپ نے سمجھا کہ آپ اپنی طاقت کے بل پہ آگئے ہیں آپ کو ناز ہوا کہ ہم نے قیمتی وقت مجلس تک لگا دیا یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک آپ کو اپنی طاقت پہ بھروسہ ہے لیکن جس دن آپ نے اہلِ بیت سے پوچھ لیا کہ وہ آپ کی خاطر کہاں تک آئے ارے اب میں بھاو نگر میں پڑ رہا ہوں اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کہیں آئے ہیں ہی نہیں اور آپ کہیں گئے ہی نہیں متوجہ بھی گئے گا میں نے حسین سے پوچھا کہ تم آج پہ تھے زمین پہ کیوں آگئے میں نے رسول سے پوچھا تم آج پہ تھے زمین پہ کیوں آگئے علی سے پوچھا تم نور میں تھے خاک پہ کیوں آگئے زہرہ سے پوچھا تم گلمدیوں پہ تھی نیچے کیوں آگئے اپنی خاطر حضور اپنی خاطر آئے ہیں علی اپنی خاطر آئے ہیں فاطمہ اپنی خاطر آئے ہیں مات کیجئے گا فاطمہ آدم سے پہلے بھی فاطمہ ہے دیکھیں مجلسیں پڑھنے کا بھی دھنگ ہوتا ہے اپنا اپنا تو سننے کا بھی دھنگ ہوتا ہے اپنا اپنا سلام کردے محمد والے محمد پا حضور اب آگے پڑھنے کے سبوت پڑت گئی تھوڑی تھوڑی بس حضراء اب جو آنے والے ہیں وہ آتے رہیں گے آپ سنتے رہیے چونکہ وقت کم بس متوجہ رہیے گا یہ اپنی وجہ سے آئے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور حضور بننے آئے نبی نبی بننے آئے احمد احمد بننے آئے علی علی بننے آئے معاف کیجے گا اگر احمد احمد بننے آئے یا نبی بننے آئے تو یہ حدیث غلط ہے کن تو نبین آدم آبین المائے وطین میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب وگل کے درمیان تھے تو اب آپ فرمائے کیا نبی نبی بننے آئے وہ نبی بننے ہی نہیں آئے تو علی علی بننے آئے اگر علی علی بننے آئے تو چھٹے امام کا یہ قول غلط ہے کہ ہر دور میں ایک آدم ہے اور ہر آدم کے ساتھ علی ہے دوجہ کیجے گا پھر جو آدم سے آسمان پوچھے گئے تھے آسمان پہ وہ کون تھے جب دنیا کے ذرات خلق سے معارف بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت اہلی بیت پیدا ہو چکے تھے میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں کہ کائنات کہیں بھی نہیں تھی جب بھی مولائے کائنات تھے ان لفظوں کا ساتھ دیتے رہو اس وقت بھی مولائے کائنات تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علی بننے نہیں آئے احمد احمد بننے نہیں آئے تو اگر نہیں آئے تو یہ آدم نور چھوڑ کے آ کیوں گے فرشتوں کا ساتھ چھوڑ کے آ کیوں گے یہ آسمان چھوڑ کے آ کیوں گے کہا تم نہیں جانتے ہو ہم آئے کیوں ہیں آئے ہی تمہاری وجہ سے ہیں اب جو مجھے اگر میری پہلی بات سننی ہوتی تو یہ لفظ سنا کے میں میں جاتا ذرا سوچو وہ آسمان سے نیچے آگئے تمہاری وجہ سے تم گھر سے امام گارے میں آنے کو غرور کہلے ہو جس دن تمہیں یہ احساس ہو جائے گا کہ اہلِ بیت تمہاری وجہ سے آسمان سے نیچے آگئے نور سے خاک پہ آگئے فرشتوں کا ساتھ چھوڑ کر تمہارے سامنے آگئے اس دن تمہیں کوئی اُلجن نہیں ہوگی گھر چھوڑ کر مجلس میں آنے تب تمہیں پتا چلے گا کہ اتنا حق تم ادا نہیں کر لے جتنا حق وہ ادا کر چکے ہیں کیا تینتی جملہ تھا اب تم مجھ سے پوچھو کہ کیوں آئے میں نے پوچھا کہ حضور آپ آئے کیوں ہیں کہ اگر میں نہ آتا تو کوئی چیز اوپر سے نیچے نہ آتی آئے 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 کیا تینتی جملہ سرفہ ہوا ہے کوئی چیز اوپر سے نیچے نہ آتی دوسرا جملہ بہت بھاری ہے اور اگر میں نہ آتا تو کوئی چیز نیچے سے اوپر نہ جاتی اے قمر سلطان اب ترجمہ کرو کہ اوپر سے نیچے کیا گیا ہے نیچے سے اوپر کیا آیا ہے عزیزوں متوجہ رہیے گا اگر رسول نہ آئے ہوتے تو قرآن نیچے نہ آتا دعا ہے اوپر نہ جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھر سے چلے اور گھر سے چل کے یہاں آگئے یہ ہماری اپنی دنیا میں ایک بہترین شرف ہے ہمیں یہ سوچ لینا کہ صاحب ہم ہی محنت کر رہے ہیں یہ غلط ہے ہم محنت کر ہی نہیں پا رہے ہیں اتنی محنت جتنی وہ کر گئے ہیں میں ایک لفظ کہہ دوں ہم تو جوابِ محبتِ اہلِ بیعت بھی نہیں ہیں جوابِ محبتِ اہلِ بیعت بھی نہیں ہیں ہم جتنی تقلیف ہو اٹھا رہے ہیں جتنی تقلیف ہو انہوں نے اٹھائیں کل عقل مند ہوگا جو عالمِ نوچ ہوگا عالمِ خانت میں آئے گا کوئی تو چیز تھی جو انہیں لے کے آ رہی تھے وہ کوئی اور نہیں تھا وہ تم تھے وہ دھٹھے جس کی وجہ سے یہ آئے اب آپ کہو گئے کہ کیسے مولانا میں نے اہلِ بیعت سے پوچھا آپ کے آنے کا مقصد کہ آنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اگر ہم اوپر سے نیچے نہ آئے ہوتے تو کوئی آدمی نیچے سے اوپر جانے کے قابل نہ ہوتا بلندیوں پہ جانا ہی ہم نے سکھایا ہے کمالات پہ پہنچنا ہی ہم نے سکھایا ہے میں نے کہا نہیں سمجھا کہ اگر ہم نہ آتے تو کوئی بھی بلال کا بازو پکڑ کر کعبے کی چھت پہ کھڑا نہ کرتا میں نے لفظ کہہ دیا میں نے لفظ کہہ دیا بلال کا بازو پکڑ کر کعبے کی چھت پہ کھڑا نہ کرتا غلامی کو اتنا بلند کر دینا ایک لفظ کہنے دا رہا ہی حبشی کو اتنا حسین بنا دینا حبشی کو اتنا حسین بنا دینا کعالے کو اتنا قرین قیاس بنا دینا یہ ظرفِ آلِ محمد تھا جس نے آمار دی کہ بات صرف تلوار تک نہیں ہے کردار تک ہے بات صرف انسانیت تک نہیں ہے بات آدمیت سے آگے کی ہے ہم کیوں آئے ہیں تم کیوں آئے ہو مجلس میں یہ تم سوچنا تم جوابِ محبت بھی دے سکتے ہو یا نہیں اگر تم جوابِ محبت دے سکتے ہو تو یہ عزاداری ہے اسی کا نام مجلس ہے اور کسی چیز کا نام مجلس نہیں اب اگر تم آگے تو تمہیں یہ تحق کرنا ہے کہ تمہیں ملا کیا تم مجلس میں کیوں آئے کس لیے آئے تو میں نے عرص کیا کہ یہ جوابِ محبتِ اہلِ بیت ہے کبھی اس بات پہ ناز نہ کرنا کہ ہم نے مجلس کر لی نہیں تم کیا مجلس کرو گے مقدر پہ ناز کرو کہ تمہیں مجلس مل گئی آپ جو لفظیں بدلیں گی تو کوئی کسی لائے گریری پہ لکھی ہوئی نہیں ہوں گی وہ گلیوں میں تہلتی ہوئی حقیقتیں ہوں گی جو میں سامنے رکھوں گا تم نجانے کتنی چیزیں ایک انسان کو مجلس میں جانے سے روکتی کتنی چیزیں مگر پھر بھی خوش نصیب ہے وہ جو مجلس تک پہنچ جائے آپ کوگے مولانا گھوٹیا کیا چیزیں میں اگر گناوں تو انہیں آپ بھاؤ نگر کیلئے نہ گل لیجئے گا چونکہ یہ بات تو نیٹ کے ذریعے جنہے کہاں تک پہنچے مجھے بھی اس کا احساس ہے چینل کے ذریعے جنہے کہاں تک پہنچے مجھے بھی اس کا احساس ہے میں اس احساس کو لے کر ہی مجلس پڑھا ہوں گا اور اسی لئے یہ لفظیں میری زمان سے ادا ہوں گی احتیاط کے ساتھ ہیں آپ کی سماعت کی احتیاط مجھے قبول ہے لیکن احتیاط کے ساتھ میں لفظیں ادا کروں گا متوجہ رہیے گا پہلی چیز جو انسانیت کو آدمی کو مجلس میں جانے سے روکتی ہے وہ اس کی مشہوریت ہے مشہوریت ہے جو یہ کہتی ہے کہ مجلس میں نہ جاؤں دوسری چیز جو روکتی ہے وہ کچھ حکومتیں ہیں اب میں ہر جمعے سے تفسیر نہیں کروں گا بادشاہتوں نے روکا کہ مجلس میں نہ جاؤں اور یہ چیز روکتی ہے ہر دور میں روکتی رہی ہے آج بھی روک رہی ہے متوجہ رہیے گا آج بھی روک رہی ہے مشروفیت کہتی ہے کہ مجلس میں نہ جاؤں مشغولیت کہتی ہے کہ مجلس میں نہ جاؤں ایک جمعہ جو پوری مجلس میں چھانا چاہیے ذہنی تاثب کہتا ہے کہ مجلس میں نہ جاؤں تفسیر نہیں کروں گا عقیدے کی خرابی کہتی ہے کہ مجلس میں نہ جاؤں خون کی نجاست کہتی ہے کہ مجلس میں نہ جاؤں دیکھیں میں وہ چیزیں بیان کر رہا تھا جو روکتی ہیں کد بھی روک رہی تھی اور آج بھی روکتی ہیں لیکن ان ساری رکاوٹوں کے باوجود ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مجلس کا آگاز ہوتا ہے اور اپنے انجام پہ پہنچتی ہے تو مجموع بڑھتا ہے گھٹتا نہیں جب حبومتوں نے روکا طاقتوں نے روکا سکھوں نے روکا پیسوں نے روکا جھنکاروں نے روکا بادشاہوں نے روکا دلاوروں نے روکا تنواروں نے روکا تو اس مجموع کو گھٹنا چاہیے بننا نہیں چاہیے مگر آزاداری کا مجموع گھٹا نہیں پڑا اس کا مطلب یہ کہ اگر کہیں روکنے والے ہیں تو کوئی نہ کوئی بھلانے والا بھی ہے اب میں بھلانے والوں کی فیلس پی دے رہا ہوں رسول کی تمنا کہتی ہے کہ مجلس میں چاہو فاطمہ کی دعا کہتی ہے کہ مجلس میں چاہو عقیدے کی خوشنصیبی کہتی ہے کہ مجلس میں چاہو خون کی تحارف کہتی ہے کہ مجلس میں جاؤ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مجلس کی طرف کھینچ کے لارہی ہیں اب ایک فیصلہ بھی کرلوں چونکہ دو 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 نہ چار ہی ہو چکتا مجھے نہیں پتا کہ اس کے آگے بھی کچھ ہو رہا ہے اب ایک فیصلہ کرلوں کہ روکنے والوں کی طاقت ایک طرف بلانے والوں کی طاقت ایک طرف اگر مجموع کم ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ روکنے والے جیت گئے ہیں مجمع کا پڑھنا بتاتا ہے کہ بلانے والے جیت گئے یہ جو روز مرہ مجالس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ اضافہ اس بات کا سبب ہے کہ بلانے والے بلا رہے ہیں آپ کبھی ناز نہ کیجئے گا کہ ہم مجلس میں آگے معاف کیجئے گا طاقت میں فرشی اعضاء نہیں بچھایا میں لفظیں کہہ کے چک ہو جاتا ہوں طاقت میں فرشی اعضاء نہیں بچھایا اگر طاقت میں بچھایا ہوتا تو اسے طاقت متا بھی دیتی مگر چونکہ طاقت میں فرشی اعضاء بچھایا ہی نہیں تھا جس نے بچھایا تھا وہی بچانے والے ہیں ارے میں نے جملہ کہا ہے قید خانے میں بچھایا تھا پردے قید سے بچا رہے ہیں جنہوں نے بچھایا تھا وہی بچانے والے ہیں نہ ہم نے بچھایا ہے اور نہ ہم بچانے والے ہیں ہمارا تو نصیب ہے ہمارا تو نصیب ہے کہ ہم مجلس میں آگے ہیں خوش نصیبی ہے ہماری اپنے نصیبے پہ ناز کرنا کہ مجلس میں آگے بہت سے لوگوں کی جیبوں میں پیسہ ہے مگر مجلس نہیں ہے ہاں ہاں ایسے ہی بولتا ہوں ایسے ہی بولتا ہوں بہت سے لوگوں کے پاس دولت ہے مگر مجلس نہیں ہے وہ اچھی کنٹری میں ہے مگر مجلس نصیب نہیں ہے ڈائریکٹر ہیں مگر مجلس نصیب نہیں ہے خوش نصیبی ہے اگر ایک انسان کو مجلس مل لہی ہے مارس کیجے گا وہ جملے آگے ہیں جو ذاکری کا میار ہوتے ہیں مارس کیجے گا مانداری آر ہے ازاداری آر ہے کیا کروں بیچ میں جننے آگئے ہیں مانداری آر ہے ازاداری آر ہے یہی وجہ ہے کہ شیعہ قوم کو مانداری پناز نہیں ہے ازاداری پناز ہے اب کہو گے کہ کیا کہہ رہے ہو مولانا شیعہ قوم کو مانداری پناز نہیں ہے ازاداری پناز ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا ہماری مانداری سے نہیں گبرا رہی ہے عزاداری سے گبرا رہی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ مانداری بطورنا جانتی ہے عزاداری باٹنا جانتی ہے یہ جو مجلس میرے اور آپ کے سامنے ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ روز مرنا کی طرح کوئی مجلس ہے مگر سالوں میں پرسک میں اگر ایک مجلس کما حقہ نصیب ہو گئی تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ فطرت کے پردے میں اس سے خوش نصیب ساحت نہیں ملے گی دنیا انسانیت کو ایک گرام قدر عبادت دے کے گئی ہیں جناب زینب گرام قدر عبادت اب ایک لفظ جو مجلس کے اس بچے کے لیے ہیں جو مجلسیں کرنے کا عادی ہے لوگ اگر اہلِ بیت سے متعصب نہ ہوتے تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ جن کے قید خانے کے دیئے ہوئے تحفہ نے قوم کو اتنا اچھا بنا رکھا ہے اگر ان کے گھر کے دیئے ہوئے چراغ مل جاتے تو یہ زمانہ اجالے میں آ جاتا مگر ہم کیا کریں کہ انہوں نے پوفے کے خدوے تو سنائے گھر کی تفسیر کو چھپا کے لے گئے کسی دن بات کرنگا کہ کتنی تفسیر اہلِ بیت میں بیان کی چند خدوے تو تمہیں یاد رہ گئے جو قید ہو کر دیئے اگر ان کی آزادی کے کلمات زمانے کو سنا دیتے مگر تاریخ چونکہ متعصف رہی اور اہلِ بیت کے گھر تک نہیں پہنچی اس لیے فضیلت اہلِ بیت سامنے نہیں آئی ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد ایک اور سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد میں جملہ باتوں میں سے ایک بات کہ جب ہم آ گئے ہیں تو مولانا یہ تو بتا یہ آپ نے بہت دیر باتیں کی لیکن باتوں میں کہیں یہ نہیں بتایا کہ ہمیں ملا کیا میں بتانا شروع کرتا ہوں ہی اور آج سے بتاؤں گا دو تیر دن لگیں گے معاف کیجے گا کوئی حرض نہیں ہے اگر میں اپنے بچوں کی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے بچوں تک پہنچ پایا بھی میری خوش نصیبی ہو گیا ایک طالب علم کی محنت سمجھ کر اسے قبول کر لیجے گا پہلی چیز جب آپ مجلس میں آئے آپ کو نصیب ہوئی وہ خوش نصیبی کہ جو دنیا کے کسی آدمی کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو حسین کی مجلس میں ہے سب کچھ آدمی کے پاس ہو سکتا ہے مگر وہ خوش نصیبی جو مجلس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی ہے وہ اسی کے پاس ہے اگر اسی کے پاس ہے تو وہ خوش نصیبی کیا ہے پہلی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پہلی چیز ہے آپ کا مجلس میں ایسے آ کر بیٹھنا کا مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب آئے نیچے ڈاکٹر آیا نیچے ماسٹر آیا نیچے مولانا آئے نیچے اللامہ آئے نیچے اگر آپ کو مجلس کرنے کا شوق ہی تھا اور اتنی دور سے گریٹر نویڈا سے آپ نے ایک مولانا کو گلائیا ہی تھا تو کم سے کم اسٹینڈرڈ کے مطابق کرسییں ڈالتے تخط بچھاتے مگر اتفاقِ وقت یہ کہ مجلس امریکہ میں بھی ہو رہی تھی تو ایسے ہی ہو رہی تھی لندن میں بھی ہو رہی تھی تو ایسے ہی ہو رہی تھی اے بھائیہ آپ نے یہ سب کو نیچے کیوں بٹھا دیا میں لفظ کہہ کے اتر جاؤں تو مجلس ہوگی کوئی تو چیز اس نیچائی میں ہے ہاں 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 کوئی تو چیز اس نیچائی میں ہے نہیں لفظ کمزور تھا کوئی اونچائی اس نیچائی میں ہے جو ہر آدمی نیچے بیٹھا اور خالی نیچے نہیں بیٹھا نیچے بیٹھ کر فخر بھی ہوا آئے 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 اب کیا اس سے زیادہ کھول دوں کوئی تخت پہ بیٹھ کے اتنا نہیں کرتا جتنا فرض پہ بیٹھ کیا کرتا ہے میں اگر میں اپنی جدہ صحیح ہوں اور ٹھیک ہوں تو میں ایک لفظ کہوں گا کہ اپنے گھر میں مہمان کو آگے پہ دیکھتے ہو صوفہ سامنے رکھا ہو کرسی موجود ہو تکپ موجود ہو چارپائی موجود ہو اس کے باوجود مہمان سے دو منٹ کے لیے کہہ دو کہ آگر میں ایسے بیٹھتا جیسے میں چیز میں بیٹھتا اپنی بھی توہین مانو گے اور مہمان کی بھی سوال یہ ہے کہ جو چیز تمہارے بھروں میں توہین تھی وہ حسین کے گھر تک آتے آتے عزت کیسے بن گئی نہیں دور کر رہے ہو اب تو تمہیں پتا چلا کہ تمہارے مکان آر ہے حسین کے مکان آر ہے تمہیں پتا چلا کہ تمہاری دنیا جہاں سے چلی ہے وہ منزل آر ہے یہ دنیا یہ منزل یہ مکان آر ہے کیوں فکر ہو رہا ہے مولانا آئے تشریف نہ ہیچے اور مولانا بھی فکر سے بیٹھ گئے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نیچائی میں ہے کیا اب میرا لفظ ہی لفظ ہے ظاہر سی بات ہے لیکن اگر پہنچ گیا تو میرے بچے اسے قبول کریں یہ اخباروں کی دنیا کا نچوڑ بھی ہو سکتا ہے احسان مانو حسین کا کہ حسین نے تمہیں نیچے بٹھا کر سب سے ہونچا بنا دیا اب غور کرو اب غور کرو کہ فرشِ ازا پر بیٹھی ہوئی قوم کتنی ہونچی ہے نہیں میری بات تک آپ پہنچ رہے ہیں ان کے سر کٹے ہیں مگر جھکے نہیں توجہ دیجئے گا یہ برباد ہوئے ہیں مگر منحریف نہیں ہوئے پلٹے نہیں کتنی اونچی ہے یہ قوم میں جملہ کہوں قوم سب سے چھوٹی ہے پروگرام سب سے بڑے ہیں پروگرام سب سے رہا تھا کیا چاہتے ہو حسین سے کہ نیچے بٹھا کر اونچا بنا رکھا ہے منہ ایک بچے سے پوچھا کہ یہ نیچے بیٹھنے کا راست کیا ہے کہ مولانا جب بنا میں حسین کہیں فرش بچ جاتا ہے تو پھر اس سے اونچی جگہ نہیں ہوتی بیدار ہو کر بیدار ہو کر پھر اس سے اونچی جگہ نہیں ہوتی منہ کا دلیل کیا ہے کا دلیل یہ ہے کہ اگر اس سے اونچی کوئی جگہ ہوتی تو آسمان والے وہاں جاتے یہاں نہ آتے یہاں آنے کا مطلب ہے کہ آسمان والوں کو پتہ ہے کہ ایک بلند مقام ہے دیکھا یہ موروی لوگ ہیں قبوے کو حلال کر لیتے ہیں یہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے کیا کہتے ہو میں نے کچھ غلط کہہ دیا کیا کہا کس نے دیکھا کہ فرشتے آتے ہیں میں نے کہا یہ بات صحیح کہہ رہا کسی نے نہیں دیکھا کہ فرشتے آتے ہیں مگر فرشتے ضرور دیکھتے ہیں کہ کون کون آتا ہے آئے 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 کبھی پلک بھی سنا کرو سلوات میدے محمد و آلے محمد دیکھیں پیچھے والوں کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ آگے پڑھیں اب آگے پتہ نہیں کتنی گنجائش ہے کہ وہ پڑھائے جا رہے ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد و آلے محمد غرص میرے عزیزوں میں کل بھی آپ کے خدمتِ آلیہ میں اسی زمن کو اور اسی زابیوں کو لے کر حاضر ہوں گا اور یوں حاضر ہوں گا کہ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں ان میں آپ کو نیچے بٹھا کر سب سے اونچا بنا دیا جاتا ہے اور ان پستیوں کے اندر ایک بلندی کا تصور قائم کیا جاتا ہے اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دین حسین کی دین ہے کسی اور کی نہیں قوم کو باعزت بنانا کسی اور کی نہیں میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں میں کل سے سلسلہ شروع کروں گا لیکن میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں آپ مالداری سے نہیں پہچانے گئے ہیں ازادداری سے پہچانے گئے ہیں کیا جملہ تھا کیا جملہ تھا آپ کی پہچان مالداری نہیں ہے آپ کی پہچان ازادداری ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج ازادداری نے وہ مقام پیدا کر دیا ہے میں لفظ کہہ کے گزر جانگا کسی کے سمجھ میں آئے تب بھی اور کسی کے سمجھ میں نہ آئے تب بھی تم اپنی ازادداری کی وجہ سے بھلوں کی نظر میں بھی اچھے ہو یہ ہوتی ہے بے جی پی کے دور کی بات سنوات بیجے محمد آل محمد غرص کیا ہے غرص یہ ہے میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا ہے کہ حسین کے دربار میں آنے کے کچھ اسباق ہیں کچھ اسباق ہیں میں ان میں سے ایک بتا رہا ہوں اور یہی سے کل مجیس پڑھوں گا متوجہ لگیے گا میں چاہتا ہی ہوں کہ میرا بچہ تیہ کرے کہ وہ جائے گا کہاں اسے جانا کہاں ہے کہاں کیا کہہ رہا ہوں مولاد دیکھیں دو چیز ہے ایک چیز ہے مسجد تک جانا دوسری چیز ہے مسلح تک جانا تیسری چیز ہے خدا تک جانا کیا ایسی سنتے ہو ایک چیز ہے مسجد تک جانا دوسری چیز ہے مسلح تک جانا تیسری چیز ہے خدا تک جانا معاف کیجے گا جس میں مسجد تک جانے کی صلاحیت نہیں ہے وہ مسلح تک کیا جائے گا اور جس میں مسلح تک جانے کی صلاحیت نہیں ہے وہ خدا تک کیا جائے گا کم ہونا نا تیروں میں فرق کیا ہے مسجد تک جانے کی شرط یہ ہے کہ بدن پاک ہو مسجد تک جانے کی شرط یہ ہے کہ لباس پاک ہو مسجد تک جانے کی شرط یہ ہے کہ تمہیں طارت جسمی چاہیے اب مسلح تک جانا ہے نماز پر نہیں ہے تو سنو اگر مسلح تک جانا ہے تو باوضو رہو بے غضو میں جانا اس لیے کہ نماز کے لیے غضو شرط ہے تو اگر ہم مسجد تک جانے ہی کو خدا تک جانا سمجھ بیٹھے تو غلطی ہو رہی ہے ہم سے غلطی ہو رہی ہے مسجد تک جانے کے امکان الگ ہیں خدا تک جانے کے امکان الگ ہیں اب مسلح تک آگئے اب خدا تک جاؤ گے میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں جو کل کی مجلس کے لیے مددگار بنے گا اور یہ ایک تعلیم ان کی محنت ہے رائے گا نہیں جانی چاہیے مسلح تک لانے والی طاقت کو ایمان کہتے ہیں اور خدا تک لے جانے والی طاقت کو عرفان کہتے ہیں جو ایمان کو یہ آخری منزل سمجھ بیٹھا وہ خدا تک جائے گا ہی نہیں خدا تک عرفان لے کے جائے گا اب میں تم سے کل کے لیے سوال چھوڑا ہوں تم تیہیے کرو کہ مجلس تک آتے ہو کہ حسین تک جانا چاہتے ہو میری سب سے بڑی قربانی تھی یہ تمہیں تیہ کرنا ہوگا کہ تم مجلس تک آئے ہو یا حسین تک جانا چاہتے ہو تم مجلس تک آر ہے حسین تک جانا آر ہے میں اپنے بچے سے اپیل کروں گا کہ ہر قدم حسین تک جانے کی کوشش کریں مجلسیں وہ ذریعہ ہیں جو حسین تک کہنچنے کا سبب بنیں گی اگر تم مجلس ہی کو آخری منزل سمجھ بیٹھے تو یہ وہی غلطی ہو رہی ہے جو نمازیوں سے ہو گئی جو مسلمانوں سے ہو رہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہی خود کو جنت ہی سمجھ بیٹھے سلوات بیجے محمد وعالی محمد بس عزو البتہ میں ایک خزارش آپ سے ضرور کروں گا کہ جب تم حسین کی مجلس میں آتے ہیں تو صرف تم میں آتے ہیں تمہارے اوپر فاطمہ کی نظر میں آتے ہیں تمہارے اوپر حسین کا دائرہ بھی آتا ہے تم بس ایک لفظ جانتے ہو کہ تم روتے روتے تھک گئے ہو اس لیے کہ تم پہلے محرم سے رو رہے پہلی محرم سے رو رہے ٹھیک ہے تم رو رہے ہو لیکن تم قید تو نہیں ہو تم ننگے اوٹوں کی پیٹ پہ تو نہیں ہوتے ہیں تمہارے گلوں میں رسکی تو نہیں ہے تمہارے بچے تم سے جدا تو نہیں ہوئے ہیں تمہارے اپنے عزیز تمہارے قریب تو ہیں اگر اس زمانے میں جو زمانہ گزر رہا ہے تم رونا چاہتے ہو تو ان کے اوپر رو جنہیں رونے نہیں دیا گیا اگر سکینہ روتی تھی تو اسے تماشے لگتے تھے جانتے ہو تم چہلوں کے درمیان بیٹھے ہو بیس محرم سے اور پہلی سفر کے درمیان بیٹھے ہو محرم کی بارہ تاریخ سے جو اہلِ بیت کے اوپر مسائب کا آغاز ہوا ہے اسے دنیا کی کوئی تاتت گن نہیں سکتی ہے گن نہیں سکتی ہے میں چند نمہوں میں بتانے والا ہوں بس چند نمہوں میں بتانے والا ہوں البتہ ایک بات سیدے سجاد کے حوالے سے ضرور کہوں گا سیدے سجاد کہتے ہیں کہ بڑا کتھن سفر تھا میرا جب میرا گلہ رسی میں تھا رونا اس لیے کہ تمہیں رونے کا حق دیا گیا ہے مولا فرماتے ہیں کہ یا تو مجھے جھک کر چلنا پہ رہا تھا یا سکینہ کو پنجوں کے پنج چلنا پہ رہا جب تمہاری آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں تو مجھے ایک جولہ سیدے امام ششم کا یاد آتا ہے امام ششم فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعو جب میرے جد پہ رونا تو گھٹ گھٹ کے نہ رونا اس لیے کہ میرے جد کو تلپا تلپا کے مارا گئے میرے جد کو تلپا تلپا کے مارا گئے اے میرے شیعو کبھی بھی گھل گھل کے نہ رونا تم روتے ہو تو ایک جملہ سنتے چلے چلے ایک جملہ سنو امام فرماتے کہ تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم ہے تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم میں آج کل کے مسائب پڑھتا ہوں آج کل کے دوران آج کل کے ہی مسائب پڑھنے کا عادی ہوں بس تم سے ایک بات کہوں گا کہ تمہیں غرور ہے کہ تم نے بہت ساری مجلسیں کیے تو میں تم سے پوستہ ہوں کہ تم نے پوری کربلا سن لی ہے تو تم ایک ہی لفظ کہو گے کہ مولانا اگر پوری کربلا سن لی ہوتی تو کسی دوسری مجلس میں جانے کی ہمت نہ ہوتی میں نے زاکرین سے پوچھا کہ تم نے پوری کربلا پڑھ دی ہے تو انہوں نے کہا مولانا اگر پڑھ دی ہوتی تو دوسری مجلس پڑھنے کی ہمت نہ کرتے میں نے مورخین سے پوچھا کہ پوری کربلا لکھ دی ہے تو کیا دوسری کتاب نہ لکھی جاتی میں نے حبید ابن مسلم سے پوچھا کہ تم نے پوری کربلا لکھی ہے تو اس کا جملہ سنو اور گھروں پک رونا وہ کہتا ہے کہ سن کربلا میں میں پوری کربلا نہ لکھ سکا میں نے کہا کیوں نہیں لکھ سکا کہ کربلا میں مسائد اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ کلام اتنی تیزی سے نہیں چل رہا تم نے حق ادا کر دیا میرے جملے کا تم نے حق ادا کر دیا میرے جملے کا تم گھروں تک روگے حمید کہتا ہے کہ کلام اتنی تیزی سے نہیں چل رہا تھا میں نے حمید سے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو کہا مجھے یہ تو پتا ہے کہ حسین کربلا میں بہتر مرتبہ گری اگر جملہ پہنچے گا تو روگے مجھے یہ تو پتا ہے کہ حسین کربلا میں بہتر جگہ گری مگر یہ پتا نہیں ہے کہ گوفے تک زینب کتنی جگہ گری اے خدا تمہاری آنکھوں کو سلامت رکھے اگر جملہ سن لیا تو مسائد تمام ہے حمید کہتا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ حسین کے جسم پہ زخم کتنے لگے لیکن یہ پتا نہیں ہے کہ بیمار کے درے کتنے لگے مجھے یہ تو پتا ہے کہ ذہن پر جسم پر زخم کتنے لگے یہ پتا نہیں ہے کہ بیمار کو درے کتنے لگے آخری لفظ سنیے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ کون سے بچے کی قبر بری پھر یہ پتا نہیں ہے کہ پیسٹ بچے کہا گئے جو پوفے زینب لے کے گئی تھی نہ کسی کی قبر کا نشان تھا بچے اونٹوں سے گیتے رہے کر دے کربلا قبر بناتی رہی نہ کسی ماں نے ماتم کیا نہ کسی باپ نے چنازہ اٹھایا پیسٹ بچے راہِ پوفوں شام میں قیدیوں کے دربیاں ختم ہو ماتم خسین ماتم خسین